اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایریس کے ثروہ آپ ایک شاپنگ کارٹ اس کو کیسے سیمولیٹ کر سکتے ہیں شاپنگ کارٹ آپ لوگ اکثر یوز کرتے ہوں گے اگر آپ نے آن لائن کوئی شاپنگ ویرہ کی ہو تو آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایک کارٹ کے اندر یا شاپنگ کارٹ کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اور فائنلی جب آپ شاپنگ کارٹ والا منیو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ پروڈکٹ کو سیلیکٹ کریں اور جس ٹائم پہ آپ جو جو پروڈکٹ سیلیکٹ کرتے جاتے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ کے پاس ایک ٹوٹل بل بھی آ رہا ہوتا ہے جس میں دکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھی آپ کا ٹوٹل بل کتنا ہو گیا تو ہم اس شاپنگ کارٹ کو سیمولیٹ کرنے ہی کوشش کریں گے کہ یہ شاپنگ کارٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ریفرنس ٹائپ کی ایریز جو ہے نا ان کو بنانے کا فائدہ کیا یا اس کے اندر آپ ڈیٹا کیسے سٹور کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاپنگ کارٹ کے اندر ہوتا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک ایری بنانی ہے اس ایری کے اندر ڈیٹا کیا ہوگا آئیٹمز ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپز کے جو آپ لوگوں نے پرچیز کرنے کے لیے سیلیکٹ کیے ہوئے تو ایک آئیٹم کی سپیسیفک جو پروپولٹیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی کہ آئیٹم کا نام ہوتا ہے کوئی اس کی کونٹیٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرائیس ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ بھی کونٹیٹی سیلیکٹ کر لیتا ہوتے ہیں کہ اس کی کونٹیٹی آپ نے ایک خریدنا ہے دو خریدنا ہے تین خریدنا ہے جتنے بھی خریدنا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی پرائس جو اتنی بھی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ایک object کے اندر store ہوتی ہیں کوئی اور item آپ select کریں گے وہ دوسرے object میں store ہو جائیں گی کسی اور item کو select کریں گے وہ تیسرے میں store ہو جائے گی اور یہ total جو ہے یہ آپ کی ایک shopping cart کی array ہوگی اور اس array کے اندر actual میں آپ نے different items کو store کروانا ہے تو ہم ابھی سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ایک class منائیں گے item کی جس کے اندر اس کی جو properties ہیں ان کو simulate کریں گے کہ جب بھی آپ کوئی item کا object بنائیں تو آپ اسے اس کا name بتائیں گے آپ quantity بتائیں گے اور اس کی unit price بتائیں گے تو total price وہ calculate کر لے گا کہ بھی اس کی کتنی بن جاتی ہے ہم اس کو start کرتے ہیں یہ میرے بس ایک project کھلا ہوا ہے اس کے اندر میں ایک class منع لیتا ہوں item کی اور اس کے اندر جو properties میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا نام کوئی string type کا variable ہوگا اس کی price کوئی double type کی quantity ہوگی اور مطلب double type کی value ہوگی اور اسی طرح اس کی quantity کوئی integer type کی value ہوگی quantity کو qt wise میں لیکھتے تھا ہوں اب آپ کیا کریں گے یہ کنسٹرٹر بنائیں گے public item کا اور کنسٹرٹر کے اندر جب بھی آپ کو یہ item add کرنا چاہیں گے تو آپ اس کا کوئی نام بھی بتائیں گے اس کے بعد آپ اس کی quantity بھی بتائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی price بھی بتائیں گے unit price تو جو بھی نام آپ نے input کیا ہے وہ آپ نے اس instance variable میں store کرنا ہے ان دونوں کی name same ہے تو میں instance variable کے لیے this کو use کروں گا اور دوسرے کو normally local variable کو لیکھوں گا quantity کے لیے بھی آپ اس طرح this.qty is equal to qty ہو جائے گی اب دیکھیں یہ price جو ہے نا آپ اس کو نام change کرنے بے شکر آپ لکھیں total price اور یہ آپ لکھ لیں unit price تو آپ کی total price کتنی ہو جائے گی quantity کو multiply کر دیں unit price کے ساتھ تو وہ آپ کی total price بن جاتی ہے ہاں یہ total کے spanیں غلط دیکھے ہوئے ہیں تو یہ total price اور unit price کے بانے یہ آپ نے اس کو بنا لیا اب مزید اس میں ہم setter getter کے function بنا لیتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے تو یہ آپ نے setter getter کے functions بنا لی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک class بن گئی ہے اس class کو use کر کے آپ items کے different objects بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایک class بناتے ہیں shopping card کی shopping card کے اندر کیا چیز ہوگی آپ کے پاس ایک array ہوگی جس کے اندر آپ نے item سارے کے سارے store کی ہوئے ہوں گی تو آپ کیا کریں گے item type کی ایک array بنائیں گے اس کا نام آپ لکھ دیں کیا اس کا نام ہونا چاہیے part رکھتے تھے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہونا چاہیے کوئی variable ہونا چاہیے جس کے اندر total price سارے items کی جو ہے نا وہ intrude ہو جائے تو double total price جتنے بھی item دوں گے سب کی price کا sum جو ہے نا وہ یہاں پہ آ جائے گی آپ ان کو بھی بے شک private کر لیں اب آپ کنسٹرٹر بنائیں گے آپ public shopping card کا اس میں آپ سب سے پہلے by default رکھ دیتے ہیں کہ بھی آپ کتنے items default پر select کر سکتے ہیں مطلب card کے اندر add کر سکتے ہیں تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ جو initially card میں items ہوں گی وہ 5 ہیں مطلب maximum میں 5 items جس میں add کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ میں نے default values کو دے دی ہے یا پھر میں اپنی مرضی کی بھی shopping card بنا سکتا ہوں جس کے اندر اگر میں نے زیادہ item add کرنے تو میں user سے پوچھ لوں گا کہ card size کتنا ہونا چاہیے اور user جو بھی size لکھے گا اس size کے مطابق میں اس کی اندر items جو ہے نا وہ ڈال لوں گا card size ٹھیک ہے یہ constructors دو بن گئے اب ایک function ہونا چاہیے جس کے میں آپ items کے اوپر one by one traverse کریں ان کی price total نکالتے آئے اور اس کو اس total price کے اندر add کرتے جائیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ function بنائیں گے public ڈبل اس کی basic return type رکھیں calculate total price اب ہم نے کیا کرنا ہے اس shopping card جو ہے اس کو traverse کرنا ہے جس کے اندر آپ کے items پڑے ہوئے for loop آپ traverse کریں گے int i is equal to zero i is less than card dot length i plus plus اور یہ جو آپ کی total price ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے total price plus plus is equal to آپ کی جہاں items پڑے ہوئے اس کا نام کے card cardify dot get total price کے ہر ایک item جو card کے اندر items ہیں ان کی quantity کے ساپ سے جو ان کی total price ہے اس کو لے اور ان کو total price میں add کرتی جائے اور یہ آپ کے loop جب finish ہوگا جتنے بھی card میں items ہر ایک total price وہ آپ کے پاس total price کے variable میں add ہو چکی ہوگی اور finally آپ کر دیں return total price یہ جو total price تھی یہ آپ نے return کروا دیا تو یہ آپ کے پاس ایک shopping card کی simple سی example بن کی ہے اور مزید اگر آپ اس کو output پر demonstration دیکھنا چاہا رہے ہیں تو آپ display methods کے through کر سکتے ہیں یا to string method بھی آپ use کر کے اس کو بھی کر سکتے ہیں تو مطلب یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں تو ہم ابھی کیا کرتے ہیں ایک test function bنا دیتے ہیں test card اس کے اندر ایک main function بناتے ہیں main method public static wild main string air gs اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا item سب سے پہلے select کر نے ہم یہ assume کرتے ہیں کہ سب سے پہلے item کون سے کوئی item کا نام لینے pen اس کا نام کیا ہونا چاہیے ball pen ہے quantity کتنی ہے جی 3 اور ایک price کتنی ہے جی 15 روپے تو یہ پہلا item آپ کا pen بن گیا دوسرا item آپ بناء لیں لیپ ٹاپ آپ لکھیں جی hp لیپ ٹاپ ہے یہ اس کی quantity ایک ہی ہے اور اس کی price ہے جی 15 ہزار اس طرح آپ لکھیں جی different item کوئی اور بنا رہیں کوئی نام مجھے بتا دیں موبائل لکھ لیں نیو item samsung quantity دو ہیں جی اور ایک کی price کتنی تھی 20 آر اور یہ سارے آپ کے پاس items بن گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے shopping card بنانی ہے اس کا نام کو دے دیں abc یا کاسم میں لے دیتا ہوں is equal to new shopping card اب یہ جب میں نے اس کو empty constructor کے ساتھ بنائی ہے تو اس میں کتنے item array کے اندر maximum store ہو سکتے 5 اگر میں اس کو new shopping card کے اندر کوئی اور size بتا دیتا تو یہ اتنے size کی card بن جانی تھی اب یہ card بن جائے گی اس کے اندر اگر items کو add کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے مطبع card کے اندر یہ item type کی card ہے جس کے اندر آپ کے 5 item type کے object ہوں گے اب item type کے object ہیں یہ آپ نے store کروانے تو وہ آپ کیسے کریں گے loop کے ساتھ کریں گے بلکل تو آپ یہاں پہ بھی loop لگا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی function بھی بنا سکتے ہیں کہ user سے کہہ آئیٹم کا کوئی function بنا دیں public void add item اور یہاں سے آپ اسے کہہ لیں item type کا جو بھی آپ کو object ملتا ہے پھر کوئی ایک empty array کے اندر بھی اسے store کروا دیں کوئی اور empty array بنا دیں مرضی آپ کی مطلب جس طرح بھی آپ کرنا چاہ رہے میں ایک ایک item اگر آپ store کریں گے تو وہ کیسے کریں گے آپ یہاں پہ کوئی index رکھ لیں مطلب variable کے طور پہ رکھ لیں stored item کے نام سے private int stored items کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے stored item اس سے پہلے کتنے کتنے تو آپ یہاں پہ چیک کر لیں if stored items is less than جو cart dot length ہے تو آپ کیا کریں cart of stored item is equal to input کہ جو بھی user نے input کی ہے وہ آپ یہاں پہ store کر دیں اور stored item plus plus کر دیں سمجھا جیسے کی میں نے اسے کہ آپ جو بھی user input پہ item دیتے ہیں تو آپ نے کیا کر رہے آپ نے پہلے چیک کر رہے کہ کتنے item اس کے اندر store ہو چکے ہیں تو یہ چیز چیز کر رہے ہم store item کے variable کے through initially اس کے اندر کیا store ہے zero کہ کوئی item store نہیں ہے جب تک اس کی length 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 آپ نے رکھوئی ہے پانچ تو maximum 5 رہے ہوگی تو آپ کو یہ allow کر گا کہ پہلا item store کر پھر اس کے بعد آپ اسے plus پلس کر دیں جب دوبارہ user add item کر گا تو اب اس کی value کتنی ہے 1 ہے تو یہ 1 چونکہ still less than 5 ہے تو یہ آپ تو کہے گا اچھا first position کے اوپر جو کچھ پی ہے user نے enter کی ہے وہ میں store کر دیا اس کو پھر پلس پلس کر دیگا اور یہ کہانی اس time تک چلتی رہے گی جب تک کہ یہ سارے items ایڈ نہیں ہو جاتے جب یہ سارے items آپ کے 5 پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ یہ پہ user کو سکرین پہ print کروانے card is full کا option system dot out dot print ln shopping card is full یہ بھی just add کا ہے اسی طرح سے remove کا function بھی بن سکتا ہے اس میں کوئی issue نہیں ہوگا تو یہ آپ نے card بھار لی جس کے اندر default آپ نے use کیا default constructor کو اور size کتنا بن گیا پانچ ہے تو اب کیا کریں kassim dot add item اور اس میں بتا دیں کہ pen پھر اس طرح کریں kassim dot add item اور اس میں رکھ دیں موبائل مطلب دو item آپ کی add ہو گئے اب اس طرح kassim dot add item اور اس میں کر دیں laptop یہ تین item آپ نے add کر لی ہیں اب اس calculate total price کے آپ total price calculate کر کے screen پہ show کر آ رہے ہے اس function کو اس program کو آپ run کریں گے یہ آپ کو error کیوں دے رہے null point exception null point exception اس وجہ سے دے رہے ہے کیونکہ آپ کے card میں 5 elements تھے آپ کھارا item book wop quantity one اور prices کی کر دیں 200 یہ مطلب 5 items آپ کے ہوگے مزید 2 items پیس میں add کر دیں اور کیا جی وائٹ اور ابھی اس کو run کریں جو دیکھیں یہ total price اس نے calculate کر کے آپ کو screen پر شوک کروا دی اب فرنس کی اگر آپ مزید ایک item add کرنا چاہ رہے ہیں casim.add item اور اس کو مزید کرتے ہیں کہ pen پھر سے add کرو اب آپ ایک اور additional item ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جب کہ card کا size 5 ہے تو آپ آپ کو یہ screen کے اوپر کیا print کروا دی گا کہ card آپ کی full ہو گئی ہے shopping card is full اور پچھلے 5 item تھے اس کے مطابق total prices نے کر کے آپ کو بتا دیا تو یہ دیکھنے ہے اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی reference type کو آپ لے کے different type کے اس کے ساتھ arrays میں data store کروا سکتے ہیں اس کو access کر سکتے ہیں اور different type functions پر perform کر سکتے ہیں تو player ہے اس میں کوئی